ساہب کو اور اس کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عوام دوست بجٹ پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے ہمارے مختلف جو سیکٹر ہیں کسی بھی سیکٹر کو ایک دور نہیں کیا گیا ہے اور اس میں بجٹ مختص کیے گئے ہیں تعلیم کے حوالے سے بلوچستان میں پہلی دفعہ تقریباً پندرہ ہزار دو سب پوشٹیں ہم پر کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال جو ہمارے قائد کا ویجن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سو تیئیس پیرامری سکول نئے بنانے جا رہے ہیں اور ایک سو پچیس میڈل سکول بنانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً نائنٹی فور جو میڈل سکول ہیں ہم ان کو ہائی کا درجہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھبیس کے قریب جو ہمارے ہائی سکول ہیں ان کو ہم ہائیر سیکنڈری کا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ اس سال جو ہمارے ٹیکس بک بورڈ کی چھپائی کے لیے تقریباً پانچ سو بیس میلین مختص کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہاں پہ ووچر سکیم شروع کیا گیا ہے جس کے لیے تقریباً پانچ سو میلین رکھے گئے ہیں اور یہاں پہ سرگودہ اسپریٹ ایٹرسٹ کے جو طرز پہ ہم ایک سکول کوٹہ میں بنانے جا رہے ہیں جو کیڈٹ کالیج کے طرز پہ ہوگا اور اس کے ساتھ سکولوں کو سینسی آلات فرنیچر اور دوسرے بنادی سہولت کے لیے تقریباً ایک سو ون پینٹ ایٹ بلین رکھے ہیں اور دور دراد علاقے ہیں جو ہمارے بلوچستان میں بلوچستان کی تاریخ میں ففٹی ون بسیں مہیاں کی جا رہی ہیں جو ہمارے بچیاں دور ہونے کی وجہ سے اکثر سکولوں کو پیرامری تک تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد تعلیم کو خبر بات کہا دیتے ہیں موجودہ گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ بلوچستان میں پہلی دفعہ ففٹی ون بسیں جو ہم مہیاں کری جا رہے ہیں اس سال اور ہائر سیکنڈ سکولوں کے لیے پانچ سو بلین مختص کی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکولوں کو جدید لے مہیاں کرنے کے لیے تقریباً ون ففٹی تھری ملین رکھے گئے ہیں اور حکومت بلوچستان پروکرام کے تحت پیرامری سکول ٹو میڈل ان کے لیے پانچ سو ملین رکھے ہیں اور دوہزار انیس بیس کے لیے جو غیر ترقیادی بجٹ ہمارے نان ڈیولیمنٹ فورٹی ایٹھ بلین رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ اس پہ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بلوچستان میں مختلف سیکٹرز کے لیے ہر سیکٹر کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا ہے اور اس کے لیے راکم مختص کیا گیا ہے جیسے ہمارا پی ایچی ہے انرجی ہے انرجی میں اور پہلی دفعہ روشن بلوچستان کے تحت ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس پہ انشاءاللہ تعالی کام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گرین ٹیٹرز جو اسکیم ہے زمیداروں کے لیے شروع کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے زمیدار فائدہ اٹھائیں گے اور ایریگیشن میں جو ہمارا ایک دریائے بولان پہ ہم پانی زرخیص کرنے کیلئے ایک ڈیم بنانے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت اس وقت سالہ نتھ جو حالیہ دنوں میں جو بارش ہوئے ہیں کتنا ہمارا پانی ضائع ہو گیا جس میں تقریبا ہمارے جو آباد راکے ہیں جو فلٹ کی زرد میں آگئے ہیں اور وہیں پہ تباہی ہوا تو اس کے ساتھ ایک جو روڈ ہے ہمارا جس پہ ہم ابھی یہاں پہ شکارپور سے آپ جا رہے ہیں کشمور جس پہ میرے دوست نے کل یہاں پہ کہا گئے دیرہ علیہ یاد تو کشمور یہ صوبت پر والا روڈ ہے ایک روڈ ہے ہمارا نوتال تو گندہ واہ والا ہے یہ ہمارے لوگوں کی ضروریات بھی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ کام ہو رہا ہے کل ہمارے دوست نے صرف میں ابھی اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ جو کل دوستوں نے یہاں پہ باتیں کی صرف وہ زہرے نے صرف ایک بات اس میں صرف مجھے ٹارگیٹ کیا گیا تو میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں آپ اپنے حلقے کا بھی اور موازنہ کریں کہ کتنا بجٹ آپ لے کے گئے ہیں اور کتنا ہم لے کے گئے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ چیزیں میں آپ کو پہلے پہلے آپ لوگ سارا رات پی این ڈی میں سو کر اس کی میں ڈالواتے تھے اور صبح جو ہوئے نا جب پرنٹ پہ وہ چھپائی جانے ہونے کے لئے جاتا تھا تو آپ لوگ یہاں اسمبلی میں آتے تھے اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پششین میں تقریباً ایک سو کے قریب جو سکولیں آئیں دوہزار پندر ہیں کہ وہ بھی ابھی تک میرے خیال دور بینڈ پہ آئیں ان پہ بھی جو آپ کے ممبرز ہیں وہ فج اس کی میں دیئے ہیں ہم اس پہ کاروائی کر رہے ہیں ہم نے ٹیو کو اس بات پہ نکال آئے ہیں کہ جو فج اس کی میں ہیں ہم اس کے خلاف کاروائی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم وہ دکھائیں گے آپ نے کتنے سکی میں جو فج آئیں آپ نے کیے ہیں ادھر پشین میں اور اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ جیسے میرے دوست نے کہا نور محمد صاحب نے کہا کہ میرے اسکولوں میں ایک کمرہ آئے بھائی پندرہ سال پینڈی آپ کے ساتھ تھا آپ نے اس وقت کیا کیا کتنے اسکول بنائے کلاس حیف اللہ میں آپ کا محمد رکار سامنے لے کر آئے نہ کہ کیا بنایا آپ نے موجود ہے دور میں کوئی ایک ریگر جاتا ہے انشاءاللہ کسی بھی علاقے کو دن اور نہیں کیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے سکول بنیں گے آپ کے پرامل سکول بنیں گے آپ کے ہائی سکول بنیں گے آپ کے میڈل سکول بنیں گے انشاءاللہ میں ایک بار پھر جام صاحب اور اس کے ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین بیزٹ بنایا